اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جامعہ رضویہ مندر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت صفحہ نمبر 53 فصل المعادن الابخرا والادخنا تو پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں ترشید کرتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل المعادن الابخرة والادخنة المحتبسة في الارض اذا لم تكن کثيرة اختلاتت على ضروب من الاختلاتات المختلفة في الكم والكيف فتكون منها الاجسام المعدنية فان غلب البخار على الدخان يتولد الیشب والبلور والزیبق والزرنيخ والرصاص وغیرها من الجواهر المشفہ وان غلب الدخان يتولد الملح والزاج والكبریت والنوشادر ثم من اختلاط بعض هذه مع بعض تولدت الاجسام الارضیہ پیارے بچو آپ نے عبارت سنی آج کی اس فصل کے اندر ساہب کتاب کیا بات بتانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس فصل میں ساہب کتاب زمین سے پیدا ہونے والے جو معادن ہیں اناثر اربا کے باہمی ترقیب سے زمین میں کون سی چیز کیسے پیدا ہوتی ہے مثلا پتھر کیسے پیدا ہوتا ہے ہرطال کیسے پیدا ہوتی ہے سیسا کیسے پیدا ہوتا ہے ایسی نمک کیسے پیدا ہوتا ہے فٹکری کیسے پیدا ہوتی ہے نوشادر کیسے پیدا ہوتا ہے تو ان کے پیدا ہونے کے قیفیتیں بتا رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں تو اصول اور ذابطے یہاں پر ساہبی کتاب بتا دے رہے ہیں باقی تفصیل اور تحقیق آپ سائنس کی کتابوں پڑھ سکتے لیکن وہ تمام تر تحقیقات ہیں انہی پر مرتب اصول یہاں پر ساہبی کتاب بتا دے رہے ہیں کہ کون سی چیز کب بھی پیدا ہوتی ہے اور کس طرح پیدا ہوتی ہے کون سی چیز کس کے کون سا انصور کس کے ساتھ کتنا ملتا ہے تو لوہا پیدا ہوتا ہے سونا پیدا ہوتا ہے یہ سب چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں تو اصول ساہبی کتاب بتا دیتے ہیں اسی لئے مصنف نے فرمایا فصلون المعادن العبخیرات والادخینہ المحتبسہ فی الارض یہ ابخیرہ یہ بخار کی جمعہ ہے العدخینہ یہ دخان کی جمعہ ہے بھاپ اور دھوان جو زمین کے اندر پھس جاتا ہے زمین کے اندر ہوتا ہے تو یہ زمین کے اندر جب یہ فس جاتا ہے تو اس دھوان اور بھاپ کی کمیت اور کیفیت سے ان میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے اب کون سا مقدار میں کم ہے یہ زیادہ ہے برودت یا حرارت کے لحاظ سے کیفیت کے لحاظ سے کون سے کی کیفیت کس پر غالب ہے تو ان کے غلبے کے حساب سے مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو اسی کو صاحبی کتاب فرماتے ہیں لیکن فرماتے ہیں وہ معادن جن کا تعلق بخار یعنی بھاپ اور دھوؤں سے ہے کون سے بھاپ اور دھوؤں سے المحتبی صاحب العرض جو بھاپ اور دھوؤں زمین کے اندر پھس جاتے ہیں رک جاتے ہیں نکل نہیں پاتے اذا لم تکن کثیرتا جب بھاپ اور دھوؤں زمین کے اندر جو رکے ہوئے ہیں وہ جب زیادہ نہ ہوں تھوڑے ہوں کم کم ہوں اختلطت على ضروب من الاختلاف اختلاطات المختلفة فی الکم تو یہ آپس میں مختلف طریقوں پر آپس میں ان کی آمیزش ہو جاتی ہے فی الکم مقدار کے اندر آمیزش ہو جاتی ہے کہ ان میں سے کچھ کم ہوں اور کچھ زیادہ ہوں بعض قلیل اور بعض کثیر ہوں اس طور سے ان کا آپس میں اختلاط ہو جاتا ہے والکیف اور کیفیت میں بھی اختلاف کا بھی کبھی ہو جاتا ہے کیفیت میں اختلاف کا مطلب ہے مثلا بعض گرم ہیں تو بعض تھنڈے ہیں یا یہ اس طرح سے کہلو کہ دھوئے کی ناریت غالب ہو اور زمین کی جو ارضیت ہے وہ مغلوب ہو تو دھونے کی ناریت غالب ہوگی تو حار ہوگا وہ ارضیت مغلوب ہوگی یا اس کے برعکس ہو ارضیت مغلوب ہو جائے اور ناریت ارضیت غالب ہو جائے اور ناریت مغلوب ہو جائے اسی طرح بخار کی مائیت یعنی جو بھاپ کے اندر بھاپ تو پانی سے اٹھنے والے جو بخارات ہیں اسی کو تو بھاپ کہتے ہیں نا تو بھاپ کے اندر جو مائیت ہے اس کا پانی ہونا یہ غالب ہو اور ہوایت مغلوب ہو کیونکہ پانی کے جو بخارات ہوا کے ساتھ مل کر اوپر جاتے ہیں وہ ہی تو پانی کے جو ذرات ہوا کے ذرات میں مل کر جو اوپر چلے جاتے ہیں اسی کا نام ہے بخار اور بخار یعنی بھاپ تو اگر بخار کے اندر جو بخار بھاپ ہے اس کے اندر اگر پانی کی مائیت غالب ہو اور ہوا کی ہوائیت مغلوب ہو یہ اس کا الٹا ہو جائے کہ ہوا کی ہوائیت غالب ہو اور پانی کی مائیت اس بھاپ میں مغلوب ہو تو اس طور سے کم اور کیف کے اندر ان میں اختلافہ اختلاف ہو آپس میں بڑے مختلف ہو کر کم اور کیف میں مختلف ہو کر مختلف ہو جائیں ایک دوسرے سے آمیزش ہو جائے فَتَكُونَ مِنْهَلْ اجسامُ الْمَعَدْنِيَةِ انہی کے اختلاف سے اس غلبہ سے کہ یہ بعض بعض پر غالب ہے اور اس طور سے اختلاف ہو گیا ہے تو اس سے اجسامِ مَعَدْنِيَةِ پیدا ہوتے ہیں اجسامِ مَعَدْنِيَةِ پیدا ہوتے ہیں کیسے کیا کیا کونسی چیز کب غالب ہوگی تو کیسا مَعَدْنِيَةِ پیدا ہوگا کونسا جسم پیدا ہوگا صاحبی کتاب فرماتے ہیں فَانِ غَلَبَ الْبُخَارِ اگر بھاپ غالب ہو عَلَدْ دُخْخَان دھوئے پر بھاپ غالب ہو یعنی زمین کے اندر یہ الگ الگ بخار اور دخْخَان دونوں الگ الگ نو کی چیزیں ہیں تو ان میں سے اگر بخار غالب ہو جائے دخْخَان پر اس طور سے کہ یہ زمین کے اندر فَس گئے دونوں اور جہاں پر فَسے وہاں پر بھاپ زیادہ تھی اور دھوئے کم تھا تو بھاپ کے اندر چونکہ مائیت ہوتی ہے ہوائیت ہوتی ہے دھوئے کے اندر ناریت ہوتی ہے اور ہوائیت ہوتی ہے تو یہاں پر مائیت غالب ہوگئی کس پر ناریت پر تو اب یہاں پر کیسی چیزیں پیدا ہوں گی تو صاحبی کتاب فرماتے ہیں یتولد الیشم اگر بھاپ غالب ہوگی دھوئے پر تو یشب بلور زیبخ زرنیخ رساس اور ان کے علاوہ صاف و شفاف جو جواہر اور موطی ہوتے ہیں یہ سب کے سب پیدا ہوتے کب جبکہ بھاپ غالب ہو دھوئے پر اگر بخار یعنی بھاپ دھوئے پر غالب ہو تو یشم پیدا ہوتا ہے یشم کا مطلب بچوں ایک قسم کا پتھر ہوتا ہے یشب اردو زبان میں اسے یشب بولتے ہیں با کے ساتھ ایسی بلور بھی یک قسم کا پتھر ہوتا ہے جیسے ہم لوگوں نے یہاں پر ماربل دیکھا ہے نا سنگ مرمر دیکھا ہے تو اسی طرح کے یہ سب انواہ ہیں پتھروں کی اور اس طرح کے خوبصورت پتھر پیدا ہوتے ہیں تو یشب پیدا ہوتا ہے بلور پیدا ہوتا ہے اور وزیبق اور پارا پیدا ہوتا ہے پارا پارا بہت لطیف چیز ہوتی ہے جو بہت ہی لطیف ہلکی سی گرمی اور حرارت میں وہ اوپر چڑ جاتا ہے جیسے آپ پارے کا استعمال ہوتا ہے تھربا میٹر کے اندر ہلکی سی آپ جسم کی حرارت اس سے ملتی ہے تو اوپر چڑتا ہے تو پارا یعنی زیبق زیبق کسے کہتے ہیں بچو پارے کو وزرنیخ وزرنیخ ہڑتال یعنی ہڑتال پیدا ہوتی ہے ورساس اور رانگا پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وغیروہ من الجواہر المشفہ ان کے علاوہ بہت سارے صاف و شفاف جواہر مثلا لال ہے الماس ہے یہ پیدا ہوتے ہیں یاقوت ہے سارے پتھر کے پیدا کرنے کا ذابطہ کیا بنا بچو کہ زمین کے اندر پھسے ہوئے بخارات جو ملبھاپ ہے وہ غالب ہوں دخان پر تب یہ ترہ ترہ کے پتھر پیدا ہوتے ہیں ان سارے پتھروں کے پتھروں کی طبعیت میں مایت غالب ہوتی ہے و ان غلبت دخان اور اگر اس کا الٹا ہو جائے کہ دھونہ غالب ہو جائے بخار پر تو تیز والی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس کے اندر جس کے اندر تیزابیت ہوتی ہے شدت ہوتی ہے جن کے اندر وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں مثلا نمک پیدا ہوتا ہے پھٹکری پیدا ہوتی ہے گندک پیدا ہوتی ہے نوشادر پیدا ہوتا ہے یہ سب پیدا ہوتے ہیں کب جبکہ دخان غالب ہو بخار پر باسم میں آئی بچو اسی کو صحابی کتاب نے فرمایا ہوا ان غلبت دخانو یتولد الملح اگر دھونہ غالب ہو تو نمک پیدا ہوتا ہے وہ جاد اور فٹکری پیدا ہوتی ہے کیبریت اور گندک پیدا ہوتی ہے کیبریت کا مہنیا مچس بھی ہوتا ہے چونکہ مچس گندک سے بنتی ہے اس لیے اسے کیبریت کا مہنیا ہے معنی کا ہوتا ہے گندک گندک جو ہوتی ہے آپ لوگوں نے دیکھیوں گ spirit گندک پیدا ہوتی ہے پیدا ہوتا ہے نوشادر پیدا ہوتا ہے نوشادر بھی ایک قسم کا گندک کی طرح ہی ہے کہ اس طرح کا چیز ہوتی ہے جو جلا بھی جلائی جاتی ہے اور اس کی خوشبو بھی دی جاتی ہے سمہ من اختلاط یہ تو بخار اور نار کے غلبے کا مسئلہ تھا کہ بخار غالب ہوں تو پتھر کی طرح مختلف انواع کے پتھر پیدا ہوتے ہیں اور اگر دخان غالب ہو تو یہ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور کبھی کیا ہوتا ہے بچو کہ یہ جب چیزیں پیدا ہو گئیں یعنی گندک پیدا ہوئی نمک پیدا ہوا پھٹکری پیدا ہوئی نوشادر پیدا ہوئی یہ چیزیں پیدا ہو گئیں ان کے آپس میں دخان کے غلبے سے اب یہ جب پیدا ہوئی تو وہیں پر نمک بھی پیدا ہو گیا اور اسی کے پاس میں پھٹکری بھی پیدا ہو گئی اسی کے پاس میں گندک بھی پیدا ہو گئی تو پھر یہ آپس میں یہ پیدا ہوئے جو معادن ہیں یہ آپس میں بعض بعض کے ساتھ مختلط ہو جاتے ہیں بعض بعض کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ان کے بعض کے بعض کے ساتھ اختلاف سے پھر مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں کیا مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں مثال کی طور پر گندک ہے تو گندک کے ساتھ زیبق یعنی پارہ کی ترکیب ہو جائے پارہ مل جائے مرکب ہو جائیں یہ آپس میں کہیں پر زمین میں ہیں یہ دونوں اور آپس میں قریب قریب ہے یہ اختلاف ہو گیا آپس میں تو ترکیب سے ان کی ترکیب سے کچھ اجسام اردیہ پیدا ہوتے ہیں مثلا جو اجسام ان کی ترکیب سے پیدا ہوتے ہیں کس سے زاج اور کبریت سے یعنی گندک اور پارہ سے آپس میں ان کی اختلاف سے سات ماہ دن پیدا ہوتے ہیں کون کون سے سونا چاندی تانبہ رانگا خارسینی شیشہ لوہا لوہا یہ سب کے سب معادن زاج اور کبریت کے آپس میں اختلاف سے پیدا ہوتے ہیں ان ساتوں اجسام کا بنیادی انصر پارہ ہے بچو آپ نے دیکھا بھی ہے کہ جب شیشہ کو گلائے جائے تو دیکھنے میں پارہ کی طرح نظر آتا ہے اور یہی حال ہوتا ہے تانبہ کا یہی حال ہوتا ہے سونے کا چاندی کا ان کو سب کو آپ جلا کے دیکھ لیجئے جلا کے دیکھیں گے تو یہ سب پگل جاتے ہیں اور پاری کی طرح ہو جاتے ہیں تو ان تمام کے اندر جو بنیادی انصر وہ ہے پارہ تو اس طرح سے یہ مختلف چیزیں پیدا ہوئیں صاحب کتاب نے اس کتاب کے اندر ان مختلف اجسام معدنیہ کو کی پیدائش کا سبب بتایا ہے کہ ان کا سبب کیا ہے یہ اجسام معدنیہ کیسے پیدا ہوتے ہیں کب پیدا ہوتے ہیں تو اصول یہاں پر بتا دیئے ہیں تفصیل یہاں پر نہیں ہے تفصیلات دیگر ریسرچ کی کتابوں میں اس کی پڑھیں لیکن وہ ساری تفصیلات سب مرتب ہیں انہی اصول پر آج کے گفتوئی پر کرتے ہیں بچوں ختم پھر اگلے سبق میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ